بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہن دنیا کو کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افریت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری عادت کریں اب سب سے ایک زارش ضرور کروں گا کہ آپ کوئی بھی نوری کام کرتے ہیں جس میں نقش ہو سکتے ہیں وظائف ہو سکتے ہیں کوئی عمل ہوتا ہے اتنے یقین سے کیا کریں کہ جیسے آپ پہلی بار کرنے لگیں یا پہلا لفظ بولیں یا پہلا حرف بولیں پہلا لفظ لکھیں پہلا عدد لکھیں تو آپ کو یقین ہو کہ اس کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری فریاد میری دعا میری امید ضرور پوری کر دے گا جب آپ کا یہ یقین کا لیول ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا کام وہیں بن جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کہ ایک آیت اگر پہاڑ پر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا تو انسان کے جو معاملات ہیں کیا وہ قرآن پاک سے حل نہیں ہو سکتے یہ ہمارا یقین جب کمزور ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہر اس طرح کے دھکے کھاتے ہیں آملین کے پاس جاتے ہیں جو جادو بغیرہ کرتے ہیں ایسے آملین جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا جن کو بسم اللہ لکھنی نہیں آتی ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں یا وٹساپ پر یوٹیوب پر کیونکہ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب سے لوگ دیتے ہیں ایڈ دے دیتے ہیں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں تو لوگ رابطہ کرتے ہیں یہ جانے بغیر کہ ان کی کیا حقیقت ہے ظاہر سی بات ہے اب لوگ یہی سوال مجھ پر کر سکتے ہیں کہ لوگ مجھے بھی نہیں جانتے میری کیا حقیقت ہے لیکن کم از کم اس کا چینل دیکھ سکتے ہیں کوئی پندرہ بیس پچیس ویڈیو آدھا گھنٹہ اس چینل کو دیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس طرح کی وظائف کرتا ہے دیتا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر اپنی ویڈیوز میں اپنی یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پہ ٹویٹر پہ کسی بھی جگہ جہاں پہ وہ اپنے ایڈ ڈالتا ہے ساتھ شتانی چیزیں ڈالتا ہے تو پھر وہ جادو گھر ہے اور اگر ہم پھر بھی یہ جانتے ہوئے کہ یہ جادو گھر اس کے پاس جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان خسارے میں ہے تو جب قرآن پاک میں صاف ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے تو پھر بھی اگر یہ جانتے ہوئے میرا نہیں خیال کوئی دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو اس بات کا پتہ نہ ہو اور اگر جانتے ہوئے بھی کسی جادو والے کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بڑی تباہی ہی ہے تو اگر آپ دنیاوی کاموں کے لیے وظائف کا عمل کا سہارا لینا چاہتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرنا چاہتے ہیں یہ وسیلہ ہوتا ہے گرنٹی نہیں ہوتی کہ آپ نے ہنڈر پرسنٹ آپ کا کام ہوگا لیکن وسیلہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو وسیلہ پورے یقین سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کام کرے گا یہ میرا اللہ تعالیٰ کی انایت ہوتی ہے کسی کے ہاتھ میں کسی کی زبان میں اتنی شفاہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو مل جاتی ہے فوراں مل جاتی ہے تو اگر میرا کوئی بھائی بہن وظائف نقش کر کے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو آج آپ کے لئے جو نقش لے کر آیا ہوں محبت کا ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی جلدی سمجھا دیتا ہوں یہ نقش اس میں اللہ اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکثیر سے بنایا گیا ہے جو محبت کے لئے ایک مثال کا نقش ہے نقش سب سے پہلے پینتیس خانے بنا لیں سات رائٹ سے لیفٹ اور پانچ اوپر سے نیچے جانے گے پینتیس خانے بنیں گے تو آپ نے جیسے اردو لکھتے ہیں اس طرح اس نقش کو لکھ سکتے ہیں رائٹ سے لیفٹ پہلے رائٹ سے لیفٹ پوری لائن مکمل کریں پھر دوسری بھی اسی طرح تیسری بھی چوتھی بھی پانچ بھی نیچے جو عظیمت لکھی ہوئے پوری لکھنی ہے آپ نے اسی طرح جہاں پہ پہلی جگہ پہ فلاں بن فلا آیا ہے وہاں پہ مطلوب کا نام بن ماں کا نام اگر لڑکی کیلئے لکھ رہے ہیں تو فلاں بنتے فلاں جہاں پہ دوسری جگہ فلاں بن فلاں ہیں وہاں اپنا نام بن ماں کا نام جہاں پہ آپ کو ماں کا نام نہیں پتا وہاں پہ ہوا لکھ سکتے ہیں لیکن ماں کا نام پتا ہو تو زیادہ بہتر ہے نقش لکھنے کے بعد اس کو فولڈ کریں اور اس کے اوپر ہزار بار یا ہیو یا قیوم پڑھ کر پھوک ماریں اور اسے گھر میں کسی پاک صاحب جگہ یا اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں بازو پر بان سکتے ہیں پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں بے عدبی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دن کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کریں بچہ یا حیز والی عورت پاس نہ ہو جب یہ لکھیں پاک صاحب حالت میں لکھیں انشاءاللہ تعالی جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہیں گے ضرور پیدا ہو جائے گی ویڈیو اچھی لگے چینل اچھا لگے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں